رام مندر نرمان ٹرسٹ کے جو نرمان سمیتی ہے اس کے پرمک کے طور پر اپنی بھومی کا بہت شاندار طریقے سے نبھا رہے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے نرپیندر جی آپ کا سب سے پہلا سوال اور میرے ہاتھ میں میں بتا دوں کہ لفافہ ہے اور اس لفافے میں نرپیندر جی کے لیے کل نو سوال ہیں کیونکہ انٹرویو نائن اس پروگرام کا نام ہی ہے پہلا سوال سر آپ نے یہ کہا کہ پردان منطری نریندر موڈی دو ہزار کے نوٹ لانے کے پکش میں نہیں تھے اس کی کیا وجہ تھی اور اگر واقعی ایسا تھا تو انہیں اس کے لیے تیار کس نے کیا لانا اتنا ضروری کیوں تھا دو ہزار کا نوٹ دو ہزار سولہ کے نوٹ بندی کے بعد دیکھیں یہ بات ست ہے اور میں پوری جمعہ داری کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پردان منطری جی اس پکش کے نہیں تھے کہ جب ہم ایک ہزار روپے کا نوٹ ابولش کر رہے ہیں سماپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ دو ہزار روپے کا نوٹ کیوں لائے جائے ان کا یہ پرشن سوابھاوک تھا اور ہم لوگوں کو اس کا اتر دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ پانسو دو سو روپے اور ایک ہزار روپے کا نوٹ یا دلانا تھا جو نہیں لائے گیا تو اس کی پرنٹنگ کیوں نہیں کر سکی جائے دو ہزار سولہ کی نوٹ بندی ہوئی اور اس کے بعد دو ہزار کے نوٹ لائے گئے اب جب سرکولیشن سے دو ہزار کے نوٹ ہٹائے جا رہے ہیں تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ دو ہزار سولہ کی نوٹ بندی جو تھی وہ بینا تیاری کے کر دی گئی اور اس وجہ سے آپ دو ہزار کے نوٹ بند کرنے پڑ رہے ہیں آپ اس وقت پردان منطری موڈی کے پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت کس طرح کی تیاریاں ہوئی تھی کیونکہ آپ انہیں تیاریوں کو لے کر بھی کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم دو ماہ کا سمیں دیا گیا تھا کہ تیاریاں کرنی چاہیے ہیں لیکن گوپنیتہ بھی اوشکتہ تھی یہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ سب کچھ بہت گوپنی ہے رکھا گیا اور یہ بہت ضروری بھی تھا اور ایسی خبریں آئیں کہ جب نوٹ بندی ہوئی تو اس کی جانکاری پردان منطری نریندر موڈی کے علاوہ دو تین لوگوں کو ہی تھی یہ بات صحیح ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہ تو ایک گوپنی چیز ہے میں اس کے بارے میں کیونکہ یہ مندل سے سمبندی تھے اور ریزر بینک سے میرے لئے ٹپنی کرنا ہو جتنے ہوگا اس کا لیکن بڑا اثر ہوگا کیونکہ دو ہزار کا بڑا نوٹ ہے جیسا کہ آپ نے خود ہی کا کہ ہورڈنگ کے چانسز زیادہ ہیں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ای ڈی انکم ٹیکس کی ریٹ میں بھی لوگوں کے گھروں سے ہزار ہزار کے دو دو ہزار کے بندلز خوب نکلے تو اس سے اثر پڑے گا آپ مانتے ہیں جی یہ تو ہورڈنگ پہ بہت بڑا اثر پڑے گا آپ یوں سوچیں کہ جو اسپیس دو ہزار نوٹ کے لیے اگر پانسو کے اکٹے کریں گے تو چار گناہ اسپیس ان کو چاہیے ہوگا بلکل بلکل اچھا نوٹ بندی سے الگ تھوڑی ہم بات کرلیں کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کے ودیش دورے جو ہیں وہ آج کل بڑے سرخیوں میں ہیں پردھان منتری ودیش دورے پر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جو انڈین ڈائسپورا میں چیز نظر آ رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا وہ اپنے آپ میں عدبھت ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ اس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی کے ودیش دوروں کے دوران جو بھارتی مول کے لوگ الگ الگ دیشوں میں رہتے ہیں پردھان منتری جب جائیں تو ان کو سمبودھت کریں ایک طرح کا کنیک ستھاپت کرنے کی کوشش ان سے کریں اور اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے آپ مانتے ہیں دیکھیں میں پردھان منتری جی پرارم سے ہی ان کی یہ سمبیدن شیلتہ تھی کہ این آر آئیز جو بیدیشوں میں لوگ ہیں جو اتیانت سفل ہیں جنہوں نے سمیہ سمیہ پہ دیش کی سہیتہ بھی کی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک سمیہ میں بانڈ بنائے گئے تھے جس میں این آر آئی کا انویسمنٹ بہت پرمکھ ڈھنگ سے آیا تھا اور ڈیپوزٹ آیا تھا اور ہماری جو بیدیشی مدرہ کا سنکر تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا تھا تو اس پرکار کے یوگدان کے پردان منتری جی کا یعمت تھا کہ این آر آئی جو ہمارے ہی دیش کے ناغرک ہیں ان کو ہمیں جس پرکار کی سوڑا دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے پائے اس لیے انہوں نے سمیہ سمیہ پہ ایک طریقے سے لکش دیا کہ آپ او سی آئی کا بیوستہ شروع کی انہوں نے آپ ان کو ویزا میں کیا کر سکتے ہیں لانگر ٹرم ویزا کیسے دے سکتے ہیں پروفیشنل کلیسیفیکیشن پہ ویزا کو کیسے سوڑا دی جا سکتی ہے اسی سرنکھلا میں ان کا یہ بہت ہی سٹرانگ سویم مت تھا کہ وہ جب بیدیش میں جائیں تو وہ بیدیش میں دیشی ہو کر جرور ملیں نرپن جی آپ خود بھی کیونکہ مندر نرمار سے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے انوبہوں کا بھی بڑا لاب مل رہا ہے یہاں تک ہم نے دیکھا کس طرح سے مندر نرمار کی اگر بات کی جائے تو نیو سے لے کر گمبل تک سب آپ کے نرکشن میں بن رہا ہے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا چنوٹیاں اگر ان کا ذکر کیا جائے تو چنوٹیاں آپ کے سامنے کیا کیا تھیں اور کیا کیا ہیں سارانش میں کہوں تو تین چنوٹیاں تھیں پہلی چنوٹی تو تقنیقی تھی تقنیقی چنوٹی میں مکھے بات جو سبی کو سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو نرمان کار ہونا ہے جیسے فاؤنڈیشن ہونا ہے اس کے اوپر رافٹ ہے اس کے اوپر پلنٹ ہے اس کے اوپر سٹون کا ورک ہے تو کونسی تقنیق استعمال کی جائے اس کے چین میں آپ بشواس مانیں جتنی رائیں انہیں لوگوں کی ہوتی اسی پرکار انجینئرز کی بھی الگ الگ رائے ہوتی ہیں تو انجینئرز بھی الگ الگ رائے دیتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا جائے تو یہ اچھت ہوگا ایسا کیا جائے تو ایک یہ چنوتی تھی اور انت میں نرنے لینا ہوتا تھا جمہداری کے ساتھ اور پرائی وہ لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں لکھت میں دوں سر آپ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ دیش کے اتنے پرسد مشہور بیوروکرائٹ رہے ہیں جب آپ کو پہلی بار یہ پتا چلا کہ آپ کو رام مندر کی نرمان سمیتی کا پرمک بنایا جا رہا ہے آپ کی پہلی پردان منتری نریندر بودی نے خود آپ کو اس کی جانکاری دی نہیں پردان منتری جی نے سویم جانکاری نہیں دی تھی میں آپ کو اس کا بلکل ایک منٹ میں بساتا ہوں کہ کیسے یہ ہوئی بہت جب اچتم نیالے نے یہ نیرنے دیا کہ مندر کا نرمان ہوگا سرکار کا اس میں سک چھپ نرمان کے لیے ایک نرمان سمیتی ہوگی جس کا ایک ادھیکش ہوگا وہ ادھیکش ٹرسٹ کا پدین صدت سے ہوگا یہ سب بیوستہ نرنے میں تھی اس کے انصار ٹرسٹ میں آئی تو جب ایسا ہوا تھا تب کچھ پرمک سچی جو برطمان میں ہیں ان کے اس طرح پر میری نہ میں اس نرمان کاری کو جمہ داری دوں اچھا اب دو ہزار چوبیس کا ذکر ہو رہا ہے دو ہزار چوبیس ویسے بھی چناوی ورش ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جنوری میں درشن کے لیے اپلبد ہوگا رام مندر رام بھکتوں کے لیے تو ادھاٹن کی کچھ خاص تیاریاں کی گئی اس کے بارے میں یہ میرا کوئی کاری چھتر نہیں ہے یہ ٹرسٹ کرے گا اور ابھی تو میں کوئی بات ایسی سنی نہیں ہے کہ ٹرسٹ کے اثر پر کس پر کی تیاری ہو رہی ہے لیکن ایسے سنکیت اوش ہیں کہ جنوری کے پرثم اور دوسری سبتا میں ید کسی ٹرکار کا اپچاری آیوجن ہونا ہے تو ٹرسٹ اس کے لیے تیاری کرے گا اور آخری سوال کی پورا رام مندر کب تک بن کر تیار ہو جائے گا جب ہم پورے رام مندر کے درشن کر پائیں گے دیکھیں پورے رام مندر کا درشن آپ دسمبر دوہزار چوبیس میں کر لیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت نکال ٹی وی نائن بھارت برش کے لیے انٹرویو نائن میں آج ہمارے ساتھ تھے نرپندر مشرا جن سے ہم نے بات کی تمام مددو پر اور بڑی بے باقی سے نرپندر جی نے اپنی رائے رکھی اپنی بات رکھی پھر انٹرویو نائن میں کسی دوسری بڑی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ان سے کریں گے بات تب تک